جے ای ٹی کی ریپورٹ پر وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے سپریم کورٹ میں اپنا اعتراض جمع کرا دیا وفاقی وزیر نے اپنے اعتراضات میں موقف اختیار کیا کہ جے ای ٹی نے اس کو دیئے گئے منڈیٹ سے تجاوز کیا وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اپنے اعتراضات میں جے ای ٹی ریپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے اسے بدنیتی پر مبنی قرار دیا وفاقی وزیر نے کہا کہ ان پر آئید الزامات پر پوری طرح صفائی پیش کرنے کا موقع نہیں دیا گیا اسحاق ڈار نے اپنے اعتراضات میں جے ای ٹی پر الزام آئید کیا کہ جے ای ٹی نے حقائق چھپا کر غلط ریپورٹ پیش کی ہے اسحاق ڈار نے عدالت سے استدا کی کہ جے ای ٹی ریپورٹ میں ان سے متعلق سفارشات مسترد کی جائیں اپنے اعتراضات میں اسحاق ڈار نے یہ بھی کہا کہ جی آئی ٹی نے ریپورٹ میں ان کی آمدن کا بھی ذکر کیا حالانکہ اسحاق ڈار کا ذکر نہ سپریم کورٹ کے 20 اپریل کے فیصلے میں ہے اور نہ ہی درہاست میں عبرار حسین کیانی 24 نیوز اسلام آباد